اسلام علیکم تو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست مغیس اچھا تو ریبٹ کیلئے جو ہے چوکر بنا لیے تو یہ جو ہے اس طرح سے کچھ اتنا اس طرح کا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اس طرح چپکے اور بالکل ہی آپ نے گیلہ نہیں بنانا اور اس طرح کا ٹھیک ہو گیا تو بیج میں میں نے جو ہے فیڈ بھی مکس کر دیئے تو یہ جو ہے سارے ریبٹ کو ڈالتے ہیں ادھر جو باہر ریبٹ ہوتا ہے جس کو میل کو میں نے باہر نکالا ہے اس کو بل نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ سارا دن میں اتنا ہی کھاتا ہے زیادہ نہیں کھاتا وہ ٹھیک ہے تو باقی جو ہے اندر ماشاءاللہ سے بہت سارے بچے ہیں اور وہ بچے بہر سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہیں اور اور کیا سین چل رہا ہے پہلے دروازہ کھول لیں ہم تو یہ رہے ہمارے چھوٹے 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 بچے اور اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے گا بھی کہ سب یہاں پہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اگر سپائی کر کے اس کو سائٹ پہ کرو پی تو پھر یہ بنجے مار کے گان سارا وہ کر دیتے ہیں اور ابھی جو ہے ان کو میں نے ادھر ڈالا تھا کیا بولتے ہیں اس کو ہماری پنجابی زبان میں اس کو بولتے ہیں ٹانگری اور یہ جو ہوتا ہے چھلکہ پتے ہوتے ہیں اور گھاس بغیرہ ہوتا ہے اس کا بولتے ہیں ممفلی کا دیکھیں ممفلی کے چھلکے بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ممفلی کے چھلکے بغیرہ اور اس طرح کا گھاس بغیرہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ مکس ہوتا ہے اور ٹینی ایس ہی تو یہ شوک سے کھاتے ہیں بکریوں بھی شوک سے کھاتے ہیں بکریوں کو سپیش لی یہ ڈالتے ہیں لیکن میں جو ہے ان کے لیے بھی لیکن یہ گرم ہوتا ہے سردیوں میں دینا اب آگے موسم گرم ہو رہا ہے اس کے بعد نہیں دینا کیونکہ پھر ان کو موشن لگنے کا ڈارہ ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے تو ایک تو یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے تو یہ شوک سے کھاتے ہیں ان کو کافی سارا ڈالتا ہے اب ختم ہو گئے ممپلیاں بھی ہیں اس میں بعد میں یہ بھی چھیلکے کھا جائیں گے تو یہ چیز ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہیں ہمارے ریبٹ اور ایک باتہ یہ پڑا ہے اس میں میں بعد میں ڈالتا ہوں ابھی جب تک ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو ادھر ہی کھانے دیتے ہیں ان کو تو ایک تو یہ چیز دوسری وہ فیمل بیٹھی ہوئے اس کو ابھی پتہ نہیں چلا شاید تھوڑی تیرے میں وہ بھی بھاگتی ہوئے آئے گی ادھر کھانے کے لیے اور یہ بڑی فیمل ہے اس کے بچے اور وہ والی فیمل ہے جو ادھر بیٹھی ہے وہ رہی ٹھیک ہے تو اس کے بچے ہیں اور یہ والی ایک فیمل اور یہ جو ہے یہ بھی نیوزیلینڈ کے کراس میں ہی ہے مطلب ان کا ابو جو ہے وہ نیوزیلینڈ ہے اور فیمل جو ہے وہ دیسی ریبٹ تھی وائیڈ ریڈ آئیز ہی تو یہ بھی ابھی چھوٹی ہیں کافی آلموس دو منت کی ہیں یا دھائی منت کی ہو چکی ہوں گی اور یہ کافی بڑی ہو چکی ہیں ایک تو فیٹ کھاتی میں بھی یہ وجہ ہے اور جو ہے کراس میں تو اس وجہ سے ان کا سائز بڑھا ہے تو آم دیسی ریبٹ جو ہے اس وقت فل ایج میں جو ہے اتنا ہوتا ہے اور یہ ابھی ان کی ایج جو ہے دھائی مہینے تقریباً اور یہ اس سائز کے پہنچ چکی ہیں تو نیوزیلینڈ کی اوریجنل نہیں یہ جو ہے یہ دو فیمل یہ کراس میں جو بچے تھے یہ وہ ہے وائیڈ یہ والی جو ہے فیمل ہے اور یہ جو ہے آگے سارے نیوزیلینڈ کے بچے ہیں تو ان فیمل کو میں بھی زبہ کر دیں یا پھر میں سیل کر دوں گا یہ کچھ ایسی وہ پھر بعد میں دیکھیں گے لیکن کیونکہ ان کو نہیں رکھ سکتے ان کو پھر پریڑ نہیں کروا سکتے کیونکہ پھر بچے دیں گے تو بھی ہسارے مکس ہوتے رہیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا اوریجنل کون سا اور مکس کون سا تو اس لئے جو ہے یہ چیز کرنی تو یہ دیکھیں بچے اور ادھر جو ہے ان کو یہ والا گاز پسند تھا تو یہ والا جو ہے یہ کھا رہے ہیں اور اس میں دو بچے ایسے ہیں جو کہ تھوڑے معذور ٹائپ ہیں کیونکہ اس فیمل نے بچے جو ہے دیئے ہوئے تھے اس بل میں یہاں پہ اور جو اس والے بل کے بچے تھے جو اس فیمل کے بچے تھے وہ بھی یہاں سے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو نکل کے یہاں پہ شفٹ ہو گئے وہ سارے ایک ہی جگہ پہ آگئے اور جب ایک جگہ پہ آئے ہیں وہ سب تو فیمل دودھ پلانے کے لئے جاتی تھیں لیکن کچھ جو زیادہ تیز تھے یا ایکٹیو تھے وہ دودھ پی لے دیتے اور جو درہ کمزور بغیرہ تھے وہ جو ہے مطلب رہا جاتے تھے تو اس طرح جو ہے دو بچے تھوڑے سے ویک ہیں ان کو جو ہے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے جیسے کہ یہ والے باقی سارے ایکٹیو ہیں جیسے کہ یہ ایک بچہ ہے تو یہ تھوڑا ویک ہے ایک میرے خیال میں یہ والا ہے تو یہ تھوڑے وہ ہیں ان کا میں تھوڑا خیال رکھتا ہوں کہ یہ ایکٹیو ہیں تو ان کو خود یہاں پہ چھوڑنا پڑتا ہے یہ کبھی خود بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی نہیں پتا چلتا کہ یہ ان کو کچھ مسئلہ ہے یا کچھ لیکن کبھی تھوڑے یہ ویک محسوس ہو رہتے ہیں تو ایک یہ دیکھیں بڑا پانی کے بطن باقی تو وہاں پہ پی لیتے ہیں لیکن جو تھوڑے ویک ہیں ان کے لئے میں نے چھوٹا بطن رکھا ہے کیونک کہ وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے ان کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے دن وہ یہاں سے پی رہتے ہیں یا پھر خود جب وہ کھا لیتے ہیں کچھ تو میں ان کو یہاں پہ لے جاتا ہوں انہوں نے پینا ہوتا ہے تو وہ پی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں کرنے پڑتی ہیں اور ایک اور چیز کالکو فائف سیرپ ملتا ہے یہ بچوں میں یہ مسئلہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ فیمل بھی آگئی بچوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کو پیٹ کے کچھ مسئلے بنتے ہیں اچھا ایک بچہ وہا وہ جس کو تھوڑا مسئلہ دیکھنا ہے یہ بھی آنا ہی چاہ رہا ہے اس کو بھی لے کر آتا ہوں میں ادھا اور پانی میں آپ دو تین دفعہ ملا کے دے سکتے ہیں اس کالکو فائف جو بوتل ہوگی اس کا ایک ڈکن یہ جو ایک لیٹر پانی ہوگا یہ اتنا جتنے میں جو ہے آپ مکس کر کے ان کو ڈال کے دے سکتے ہیں تو ان کو پیٹ کے کوئی مسئلے نہیں بنتے اور وہ چیز نہیں ہوتی تو اس لئے وہ ضروری ہے ان کے لیے ٹھیک ہے تو باقی پھر یہ گیس وغیرہ یہ اس طرح کی مسئلے ہ آئیں گا کہ یہ بچہ جو ہے یہاں پر گیر رہا ہے تو اس بچے کو بھی پیشنا چکئے کیا یہ بھی کھانا تو اب جو بھی بھی جس دیں گے اچھی گے یہ بہتر ہو جائیں گے بناثی اللہ سے تو باقی یہ دیکھ لیں آپ کہ کیسے ایکٹیو ہیں اور کیا کچھ لگے ہو ہیں یہ گوپلو گوپلو سے یہ دیکھیں یہ یہ رہا تو سارا دن ان کا یہی کام ہو گئے کچھ بھاگتے رہیں گے تو ان کی روٹین جو ایسا چلتی رہتی تو یہ آلموسٹ ہو چکے ہیں میبھی ایک منت کے ابھی نہیں ہوئے ابھی کچھ دن باقی ہیں ایک منت کے ہو جائیں گے اور ایک اور چیز کہ اس وقت ہم نے جلدی میں میل کو باہر نہیں نکالا تھا میل ان کے ساتھ ہی رہا ہے تو فیمل بچے دینے کے پاس فیشت کروس ہوگی یہ والی فیمل پھر کروس ہوگی اور اب یہ پھر بریڈ کرنے والی بچے دینے والی ہے تو اس لیے میں آپ کو ایک پہلے ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ جب بار بار بریڈ ہوتے رہے گی تو ریبٹ کمزور ہوتے جائیں گے تو اس لیے آپ نے پرافر بریڈ لینی ہے ان سے تو آپ نے جب بچے دے لیں یا بچے دینے والی ہوں آپ کو پتا ہو کہ گروس ہو چکے دین میل کو علا کر دیں تاکہ وہ بچے دیکھیں ان کو فیڈ کروا کے فیمل بھی ہلدی ہو اور بچے بھی ہلدی ہو تو ابھی یہ والی فیمل میں بھی بچوں کو دوس نہیں پھلاتی کیونکہ یہ پھر بریڈ کرنے والی ہے تو اب اس فیمل نے یہ والا خودہ جہاں پہ یہ بچہ جا رہا ہے یہ والا چوس کی ہے اس میں میں نے کل نیسٹ ادھر گاس رکھا تھا نیسٹنگ مٹیریل تو وہ لے کر گئی ہے اور اپنے بال بھی کچھ اتار کے رکھیں دین یہ اب پھر سے بریڈ کرے گی دیکھتے ہیں پھر اب کتنے بچے آتے ہیں دیکھیں اب جو ہے میل بائر ہے اب جب یہ بچے دیں گی بھی تو پھر گروس نہیں ہوں گی وہ والی بھی نہیں ہوگی اور یہ والی بھی دین یہ تو مجھے آئیڈیا ہے کہ بچے دینے والی اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ بھی گروس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس نے دینے یعنی اس کا میں بھی کچھ ٹائم پر پتا چل جائے شاید لیکن یہ والی جو ہے یہ تو پکا بریڈ کرنے والی کیونکہ نیسٹ بنانا شروع کر دیئے سے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب آپ کو کرنی ہوتی ہیں تو کال کو فائف میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے لازمی لینا ہے اور لازمی ہی جو ہے آپ نے ان کو جب بچے ہوں یا بڑے ہوں ویسے بھی اگر بچے ہوں تو پھر تو لازمی آپ نے پانی میں ملا کے ہفتے میں تین چار دفعہ تین دفعہ تو لازمی آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے ایک ایک دن کے کیاپ سے کر کے دے دیں اور جو ہے آپ ان کو دیتے رہیں تو یہ رہے ہمارے سارے نیوزلینڈ کے بچے اور ما شاء اللہ سے کافی ہلدی ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں لڑا کے بڑا کے ہیں ذرا تو اتنے بڑے ہو چکے ہیں ابھی ان کو جو آزازہ شوق یہ ہے یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے یہ ٹینیس ہی رہ جائیں گی پھر یہ باقی سارے شوق کر کے آ جائیں گے تو یہ بھی شوق سے کھاتے ہیں پانی پی رہے ہیں وہاں جا کے اب یہ جو ایکٹے میں نے جو تیز ہیں وہ تو پی لیتے ہیں لیکن جو دو دوسرے وہ وہاں پہ نہیں ہو جا سکتے ان کے لیے میں نے یہ چھوٹا والا بطن رکھا ہے یہاں پہ تاکہ ان کو پانی پی نہ ہو تو یہاں سے پی لیں ٹھیک ہے باقی سب کھا پی کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن ان چھوٹے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا یہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں بس انہوں نے سارا دن کھاتے رہنا ہے تو رونک بن گئی اس روم میں صرف جہاں دو تین ہی تھے اور اب ماشاءاللہ سے کافی سارے ہو گئے ہیں اور یہ سولہ بچے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک نے نو بچے دیا ہیں اور ایک نے آٹھ دیا ہیں تو اس طرح ہوا کہ جس فیمل نے اس میں بچے دیا تھے اس کے تو آٹھ بچے تھے تو وہ میل بھی ساتھ ہی تھا تو میل شاید کراس کرنے کے لیے وہ کیا ہوا ہے تو لاست بچہ وہ شاید دے رہی تھی تو وہ بچہ اس نے آ کے ادھر باہر کہیں دے دیا تھا تو وہ پھر نیکس دے میں جب آیا تو وہ مرا تھا یہاں پہ تو وہ والا بچہ تو پھر اس کے ساتھ رہ گئے اور جب دوسری اس فالی فیمل نے اس میں بچے دیئے تو اس نے نو دیئے تو اس کے نو تھے اس کے ساتھ تھے تو اس کا پھر ایک بچہ میں نے اٹھا کہ اس کے ساتھ شفٹ کر دیا اس کے بھی آٹھ ہو گئے اس کے بھی آٹھ ہو گئے تو یہ ٹوٹل جو ہے اب سولہ بچے ہیں سولہ نیوزلینڈ کے بچے ٹھیک ہے تو اب نیکس پریڈ آئے گی تو پھر پچھا لے گا کہ کتنے بچے آپ دیتی ہیں اور یہ دیکھیں ان کے پیٹ بھر گئے ہیں جو تو جا کے بیٹھ گئے ہیں اسی طرح کوئی گھومے گا کوئی بھاگے گا اور اس طرح بس اتنا ہی سکھاتے ہیں سارا دن کی روٹین رہتی ہیں تو یہ دیکھیں وہ بچہ ہے وہ دا چل گیا اس کے میں بھی شاید پانی پینا ہے کیا کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ لیکن کبھی یہ بلکل ٹھیک ہوگا لیکن کبھی اس میں تھوڑا اس طرح کا مسئلہ آتا ہے شاید پانی نہیں پینا ہے اس نے تو یہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس میں ہے تھوڑا یہ دو بچوں میں ایسے مسئلہ ہیں پہلے حالکہ جب یہ پہلے پیدا ہوئے تھے تب ان میں کچھ اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا سارے ایکٹیف تھے اسے ہی بھاگ توڑ رہے تھے لیکن جب سے ادھر والے بچے ادھر شفٹ ہوئے ہیں تو پھر ان میں شاید دودھ نہیں پی پائے گیا ہوا ہے اور پھر ویک ہوتے گیا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا تو اب جب مجھے نظر آیا یہ دیکھیں یہ سگتا رہے گا یہ ابھی سگتا رہا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سوالہ وہ بچہ تھا کیونکہ یہ بیچ میں غائب ہو جاتا ہے پھر سب ٹھیک ہوئے وہ ہوتے ہیں اسے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی تھوڑا ٹائم ایسا ہوتا ہے جبکہ ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں ادھر ہی رکھتے ہیں تاکہ یہ ادھر رہے یہ رہے اور دوسرا یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ کھا رہا ہے ابھی اس کو تو اتنا کچھ خاص ہو نہیں لیکن ابھی اس والے کو ہو رہا ہے دیکھیں کافی تیز ہیں یہ بہت خوشی آ رہے ہیں اب اس پر میں بچے دینے اس طرح یہ پڑی رہے گی کچھ دنوں تک میں بھی دیکھیں یہ دیکھیں ابھی الٹا ہو گیا میں بھی دیکھیں تو یہ تھے نیوزیلینڈ کے بچے جو کتنے بڑے ہو چکے ہیں تو اس کے بعد میں میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ کو اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کہ کیا روٹین ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس بچے کو ابھی تھوڑا مسئلہ ہے ابھی زیادہ ہو رہا ہے کچھ ٹائم کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا تو یہ جنگیں ابھی دیکھیں وہاں باگ گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبترائب کر تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بہتا را خیال پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ